بسم اللہ الرحمن الرحیم آج الحمدللہ ایک کانسپٹ جو کوئٹا بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے سوسائٹی کے لیے ایک اس محلے کے لیے ایک کانسپٹ گورنمنٹ نے انیشیٹ کیا تھا جس میں ہم یہ محسوس کر رہے تھے کہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایک شہر میں ایک عام شہری کو ایک ایسا نوجوان ایک ایسا شخص جو شاید بہت خودکفیل نہیں ہے اس کے پاس سہولت نہیں ہے یا وہ محلہ جو سوسائٹی کا وہ حصہ نہیں ہے جہاں دو دو چار چار پانچ پانچ ہزار گز پہ بنگلات ہو وہ ایک عام روٹین میں اپنی زندگی کو کس طرح ایک اچھی صورت میں دیکھ سکتے ہیں تو کوئٹا میں بہت سارے ہم نے ایریاز آئیڈنٹفائی کیے وہ زمینیں جو کچھرادان بن گئے تھے یا جو قابض ہو گئے تھے اور ایک کانسپٹ تھا کہ ہم اس کے اندر کیا کر سکتے ہیں پھر ایک انیشیٹیو لیا ہم نے کہ اس میں ہم پبلک کو فیسیلٹیز میں فٹسال ایک نئی چیز تھی گراؤنڈ جیمنیزیم لائبری ریسٹرانٹ اور بہت سارے جو ہمارے دوسرے کامپلیکسز ہیں ان میں جیمنیزیمز سکوش کورٹس اور یہاں تک کے کرکٹ کے پریکٹس پچز بھی ہم نے انٹریڈیوز کر آئے آج الحمدللہ اللہ تعالی نے اس تقریباً دو سال کے اندر ہم نے جو یہ پورا سٹیپ اس گورنمنٹ نے شروع شروع کیا تھا سارے کولیشن کے ہم پارٹنر سب مل کے یہ توفے ہیں جو ہم اس شہر میں ان بچوں کو دے رہے ہیں جو آپ کے پیچھے کھیل رہے ہیں اور ان بچوں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ ان کے پاس اتنی فائننشل پوزیشن بھی نہیں ہے کہ ایک اچھا جوتا خرید سکیں یا اپنی کٹ بھی صحیح کر سکیں لیکن آج ایک ایسی فیسیلیٹی کے اندر یہ سوکر یا جمنیزیم یا ماحول میں کھیلیں گے جو میں کم از کم کہہ سکتا ہوں شاید کراچی میں بھی نہ ہو یا کسی اچھے شہر میں بھی نہیں ہوگا اور نہ صرف یہ دن کی فیسیلیٹی ہے بلکہ ہم نے ان کے لیے فلڈ لائٹنگ کے حوالے سے پاور جنریشن کا بندبس بھی کیا ہے جنریٹر بھی ان کو دی ہے کنٹینرز بھی ان کو ویوئنگ بھی دیا ہے یہ پورا ایک سیٹ اپ بنا کے دیا ہے بلکہ عام شہری یہاں ان کے لیے ایک واکنگ ٹریک بھی بنایا گیا ہے اور جس طرح دوسرے بھی آپ کمپلیکسز دیکھیں گے ہر کمپلیکس کے اندر ایک نئی چیز انٹریڈیوز کرائی گئی ہے اور اس کا میکانیزم ایسا ہوگا کہ کم از کم پورے کوئٹا میں انشاءاللہ نہیں بلکہ پورے بلوچستان میں تقریباً پینسٹھ سے زیادہ فٹسال بن رہے ہیں کوئٹا کے اندر تقریباً آٹھ سے دس یہاں بن رہے ہیں تقریباً چھ بڑے قسم کے کمپلیکسز بن رہے ہیں یہ وہ سوسائٹی کے لیے ایک ہیلڈی سوسائٹی کے لیے جس میں لوگ ووک کریں پارک میں آئیں شام کو آکے بیٹھیں جم استعمال کریں لائبریری کی فیسیلٹی استعمال کریں فٹسال کی فیسیلٹی شام کو بھی استعمال کریں اور رات کو فلڈنگ میں بھی استعمال کریں سو یہ وہ چیزیں ہیں کہ کام شہری کو اپنے زندگی میں ضرورت ہے جو دنیا کے کسی بھی اچھے معاشرے میں رہتے ہیں بلکہ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں کبھی دیکھی نہیں گئی ہم نے لوگوں کو شاید زیادہ سے زیادہ کر کچھ دیا ایک چھوٹا سا پارک دے دیا جس کو کبھی منٹین نہیں کیا باقی لوگوں نے اپنی عام زندگی اپنی فیملی کے ساتھ یا اپنے بچوں کے ساتھ یا خود اعزائی انڈیویجول ہمارے جو یوتھ ہیں یا تو سڑکوں پہ گزارتی ہے یا کسی خاکی میدان میں گزارتے ہیں یا کسی سڑک پہ گیم کھیلتے ہیں لیکن ہم نے انشاءاللہ پہلا سال یہ اس کو کیا ہے ہر سال اسی فیسلیٹی کو انشاءاللہ آپ گریڈ کریں گے اور نئی نئی چیز ان میں لائیں گے تاکہ ہر کم اس کم کوئٹا کی اندر یہ دس سے پندرہ ایس سے چھوٹے چھوٹے کمپلیکسز ہوں جو اس پوری کمیونیٹی کو ہر قسم کی ایک فیسلیٹی دیں ایک اچھا ماحول دیں ایک اچھی ترتیب ان کے لیے دیں تاکہ وہ بھی یہ محسوس کریں کہ اس آنے والے دور میں ان کے لیے بھی ایک ریفریشمنٹ کے حوالے سے ایک انوائمنٹ کو تبدیل ہونے کے حوالے سے کوئی اسی فیسلیٹی ہے جہاں وہ شام کو یا دپیر یا رات کو بھی جا سکتے ہیں تو انشاءاللہ جس طرح ہم نے روڈوں کا ایک نیٹورک کوئٹا کیلے اندر سٹارٹ کیا ہے ہم نے کھیلوں کا ایک نیٹورک سٹارٹ کیا ہے سوشل انوائمنٹ کو بہتر کرنے کا ایک نیٹورک ہم نے کام سٹارٹ کیا ہے ہیلتھ کیر میں نینے ہاسپیڈلز کوئٹا میں کینسر ہاسپیڈل کے حوالے سے ہو باقی کوئٹا کی بیوٹفیکیشن ہو کوئٹا کا میجر پانی کا مسئلہ ہو کوئٹا کے اندر باقی چیزیں ہو ہم سمجھتے ہیں کہ اس شہر کی ریسپانسیبیلٹی اس حکومت کی ہے اور انشاءاللہ یہ حکومت انشاءاللہ آپ نے تین سال مزید آگے جیسے پوری کرے گی ہم یہ چیزیں کوئٹا کے لیے ہمارا کوئی احسان نہیں ہے یہاں کے شہر کے لیے اور پورے بلوشتان کے لیے ہمارا کوئی احسان نہیں ہے جس کو ہم بار بار جتائیں یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ شہر ہمیشہ نگرٹ لہا ہے اور انشاءاللہ ہم اس نگلیکشن کو اور یہ جو اس کی پسماندگی رہی ہے اپنے لیہ سے پوری کوشش کرتے ہوئے ان ساری چیزوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم ان پانچ سالوں میں شہر کوٹا کے لوگوں کو ایک اچھا ماحول اور ایک اچھا شہر بنا کے دیں دیکھیں ٹرافک کے تین پلانز ہیں جو ہم کر رہے ہیں ایک تو ہم کوئٹا کے اندر روڈ کنیکٹیوٹی کا ایک میکنزم بنا رہے ہیں کہ اگر آپ سریاب روڈ دیکھیں تو یہ پورا سریاب روڈ آپ کا ہوتا ہوا سبزل روڈ میں بہت تھوڑی سی گنجائش ہے باقی سارا آپ کا زرگون روڈ یا اس کی طرف جاتا ہے الحمدللہ آج ہم کنیکٹیوٹی دے رہے ہیں ویسٹن بائی پاس کے ساتھ ہم بادینی لنک روڈ کی کنیکٹیوٹی دے رہے ہیں ہم ریڈیو پاکستان کی کنیکٹیوٹی دے رہے ہیں ہم سریاب کی ڈیولائزیشن کر رہے ہیں ہم سبزل روڈ کی ڈیولائزیشن کر کے ائرپورٹ تک لے جا رہے ہیں اور اسی طرح سرکی روڈ یا اور باقی روڈ ایک تو سٹیپ یہ ہے جس میں آپ ٹرافک کو تھوڑا ڈسٹیبیوٹ کریں گے کہ ہر انسان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سریاب کے آخر تک یا زرگون تک پہنچے بلکہ اگر اس کو ائرپورٹ جانا ہے تو یہ بائی پاسز کو بھی استعمال کر سکے گا دوسری چیز ہے ہم نے ایک سٹرائٹیجی میں تقریباً تین ڈیڈیکیٹڈ یا انڈر بائی پاس بنائیں گے یا ڈیڈیکیٹڈ یوٹرنز کا پلان کر رہے ہیں یا فلائی آورز کا کر رہے ہیں جو کوئٹا کے اور ایک ڈیڈیکیٹڈ حبیب نالکی اوپر سے ہم ایک ایکسپریس وے کا بھی پلان انیشل سٹیج پہ ہے جس کو ہم تھوڑا سا فائنلائز کر رہے ہیں تاکہ یہاں کا پورا کراؤڈ کسی بہتر انداز سے کوئٹا کی ویسٹ کی طرف جا سکے تیسرے نمبر پہ ہے جو آپ ایک ٹرافک میکنزم سے چیزوں کو بہتر کریں گے دیکھیں ٹرافک کے نظام بھی اس وقت اپلیمنٹ ہو سکے گا جب کوئی وی آؤٹ بھی شہر کے اندر ہو لیکن اگر آپ کے پاس نہ روڈ ہیں نہ ایکسس ہے تنگ گلیاں ہیں روڈ ار طرف سے بند ہیں پورا شہر نے صرف ایک یا دو روڈوں سے گزرنا ہے تو آپ دنیا کا بیسٹ ٹرافک مینجمنٹ یا انجینئرنگ کا بھی پلان لیا تو وہ بھی فیل جاتا ہے تو اس کنجیشن کو ہم تھوڑا سا ڈسٹیبیوٹ کر رہے ہیں اور اس ڈسٹیبیوشن کے بعد پھر اس کی بیلنس کے لیے اس کو مینٹین کرنے کے لیے اس کو تھوڑا فارمولائز کرنے کے لیے پھر وہ ترتیبے بھی ہیں جن سے ہم ٹرافک کو تھوڑا اور بہتر کرسکیں گے دیکھیں مجھے لگتا ہے یہ شاید گرلز کالج ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کے یا کرکٹ گراؤنڈ ہے نہیں ہے بلکہ یہ فیسیلٹی کے ہم کچھ ٹائمنگز بھی لگ رہے ہیں یہ تقریباً چھ سات ایسے بڑے بڑے کمپلیکسز ہیں جہاں ہم ڈیڈیکیٹڈ ہو سکتا ہے دو دن کا ٹائم ایسے فیملیز کے لیے دیں گے جو صرف فیملیز اس کو استعمال کریں بلکہ اس پروگرام کے بعد انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ جہاں چلیں گے وہ فٹسال اور وہ فیسیلٹی صرف خواتین کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے تو اس کو ہم ایسا رکھ رہے ہیں کہ پانچ دن میں حضرات یا باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ آکے اس کو استعمال کریں اور دو دن ہم اس کو فوکس رکھیں گے تاکہ اس فیسیلٹی کو اگر فیملیز یا خواتین صرف استعمال کریں ابھی بھی دن کے ٹائم پہ اگر یہ فیسیلٹی استعمال نہیں ہوتی تو وہ مرخل آکے اس فیسیلٹی کو یہاں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی کبات نہیں ہے وہ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ ہر لحاظ سے دیکھیں ای پی آئی پروگرام جو ہے ہمارا اس کا ایک بڑا دارمدار ہے بہت سارے ایسی وباؤں کی طرف جن کا ہمیں پریکوشنی میتھرڈز کو مدنظر رکھتے ہوئے پہلے سے کرنا چاہیے اور ان بے گورنٹ نے ہمیشہ سے اپنا برپور انداز میں ایک کیمپین بھی چلائی ہے اور موٹیویشن بھی دی ہے کرونا کی وجہ سے بہت ساری چیزیں تھوڑی افکٹ ہوئی تھی لیکن آستہ آستہ چیزیں جس طرح نارملائزیشن کی طرف جا رہی ہیں تو ان پروسیسس کو اور ان پروگرامز کو اسی انداز سے جس طرح پہلے بھی چلتی تھی اور بہتر انداز میں آگے لے جائے جائے گا